ہم نے بہت ہی مزیدار نان خطائی اصلی والی طریقے سے تیار کی ہے اگر ریسپی اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن دبائیے گا سبسکرائب کرنے کے بعد تو یہ کس طرح تیار کی ہے ہم نے میں آپ کو بتاتی ہوں چلیے ہم چلتے ہیں اس کی تیاری کی طرف بناتے ہیں اصلی والی نان خطائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے ہنستے مسکراتے اور خوش و خورم ہی ہوں گے اور آج ہمارے کچھن میں جو سامان دیکھ رہے ہیں اس سے تیار ہو رہی ہے مشہور لاہوری خلیفہ کی نان خطائی تو چلیے جلدی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں دیر نہیں کرتے تو اس کے لیے میں نے دیر کپ جو ہے وہ گھی لے لیا ہے پگلا کر میں نے اس کو ناپ لیا تھا گھی اور اس کو تھوڑے دیر کے لیے فریج میں رکھ دیا ہے جو کہ یہ جمنا شروع ہو گیا ہے اور یہاں پر میں نے تین کپ جو ہے وہ میدہ لے لیا ہے اس کو چھان لیا ہے اور جس کپ سے میں نے گھی ناپا تھا اسی کپ سے میں نے میدہ اور چینی کو بھی ناپ لیا ہے ٹھیک ہے جی تینوں کو ایک ہی کپ سے میں نے ناپ لیا ہے تین کپ میدہ ہے اور ڈیر کپ گھی ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں پر چینی ہے ہمارے پاس پیس لی ہے میں نے ڈیر کپ چینی ڈیر کپ گھی اور تین کپ میدہ ہے پانچ کھانے کے چمچ میں نے بیسن لے لیا ہے ایک چائے کا چمچ میٹھا سوڈا ہے جو بیکنگ سوڈا ہوتا ہے دو کھانے کے چمچ سے تھوڑا سا زیادہ ہے یہ بیکنگ پاؤڈر بادام اور مونپھلی ہے جو میں نے ڈرائی روست کر لیا ہے اور چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم شامل کرتے ہیں اس میں میدے میں بیسن بسم اللہ الرحمن رحیم اور یہاں پر جو ہے یہ میٹھا سوڈا جو بیکنگ سوڈا ہوتا ہے ایک چائے کا چمچ یہ شامل کیا اور تقریباً سوہ دو یا دھائی کے قریب ہیں یہ بیکنگ سوڈا چائے کے دھائی چمچ یہ میں نے اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن یہاں پر اور اب یہ جو گھی ہے ہمارے پاس اس کو ہم کچھ دیر پھینٹ لیں گے بہت اچھے طریقے سے بسم اللہ الرحمن رحیم اس کو ہم نے کافی اچھا سب ہینٹ لینا ہے آپ الیکٹرک بیٹرز ہی استعمال سکتے ہیں ہینٹ بیٹرز ہی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر جو ہے میں ہینٹ بیٹرز ہی کر رہی ہوں تو اس کو تقریباً پانچ سے چھ منٹ ہم نے بہت ہی فلوپی سا بنا لینا ہے کریمی شکل اختیار کر لینے سے اس کو اور ایک بات میں آپ کو اور بتا ہوں یہاں پر میں نے ایک دیشکا رکھ دیا ہے اور یہ دیکھیں دیشکے کے اندر میں نے ریٹ ڈال دی ہے آپ چاہیں تو نمک بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک سٹینڈ رکھ دیا ہے اور تقریباً پانچ منٹ ہو جگے ہیں جب تک میں تیاری کروں گی تو دس منٹ ہو جائیں گے اس کو پری ہیٹ ہوتے ہوئے تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ ریٹ ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بلکل اوون یا تندور کی طرح اندر سے گرم ہو جائے گا اور بہت اچھی سی بیکنگ ہو سکے گی تو چلیے اس کو ہم اپنے گھیل کو جو ہے وہ بہت اچھا سا پھینٹ لیتے ہیں پھر میں آپ سے ملتی ہوں اس کو تقریباً پانچ سے چھے منٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے پھینٹا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک گاڑا ہو چکا ہے اس کی شکل کس طرح کی ہوگی ہے رنگت بدل گئی ہے اس کی اور اب ہم اس میں ہلکہ ہلکہ سا کر کے چینی شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ملا لیتے ہیں اچھے طریقے سے تمام چینی ہم اس طرح کر کے اس کو ملا لیں گے اس کو پگھلا کر بیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت اچھا سا بیٹ ہو جاتا ہے بہت آسانی کے ساتھ تمام چیزیں ہم اس میں شامل کرتے ہیں دیکھیں جی تمام چینی اس میں شامل کر کے مکس کر دی ہے اچھے طریقے سے اور اب ہم یہاں پر جو ہم نے میدے میں چیزیں ملائی ہیں اس کو ہم اچھے طریقے سے ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ مکس کر لیتے ہیں تاکہ ہر چیز ایکوال ہو جائے اس طریقے سے یہاں اور اب ہم یہاں پر یہ بادام اور مونگ پھلی جو ہے وہ شامل کر دیتے ہیں آپ بادام اور مونگ پھلی کی کونٹیٹی جو ہے وہ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں کم زیادہ چاہے تو صرف بادام بھی ہی اس کیے جا سکتے ہیں چاہے تو صرف مونگ پھلی بھی ہی اس کیا سکتے ہیں اور اس کی کونٹیٹی اپنے حساب سے رکھیں آپ نے پیس کے ڈالنے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے اور اگر آپ نے پیس کے نہیں ہے اس کو ثابت ہی رکھنے ہیں تو ٹھیک ہے اب ہم یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیتے ہیں چاہیں تو چمچ سے مکس کر لیں چاہیں تو پھات سے مکس کر لیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس کو گوند لینا ہے آپ نے ایک ڈوت یار کرنی ہے اس کی آپ دیکھیں کہ اس کو ہم نے گوند لیا ہے اور یہ اس طرح جو ہے وہ اچھی طرح مکس ہو کے اس طرح بندنے لگا ہے جوڑنے لگا ہے یہ دیکھیں اور اب ہم اس کو پلاسٹک شیٹ پر ڈالتے ہیں دیکھیں ہم نے اس کو اس طریقے سے پلاسٹک شیٹ پر اس طرح دبا دبا کر اس کو جما دیا ہے مٹائی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مٹائی ہے جتنی نان فتائی کی مٹائی ہوتی ہے یا اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کٹر ہے تو ٹھیک ہے آپ کٹر سے کاٹ لیں اگر آپ کے پاس کٹر نہیں ہے تو اس طرح کی کوئی چیز لیں جس سے آپ نان فتائی کی شیپ میں اس کو کاٹ سکیں تو میرے پاس یہ چھوٹی سی گلاس ہے اور میں اس کو اس سے کاٹ رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے ایک ڈش میں جو ہے وہ بٹر پیپر بچھا لیا ہے اور اس میں ہم یہ اس کو لگائیں گے اس کو نکالتی ہوں اس طریقے سے ہم نے تمام جو ہے ابھی ایک ڈش میں جو ہے وہ لگا لی ہیں بنا کر اور یہاں پر ہم نے انڈے کی زردی لی ہے اس کو اچھے طریقے سے پھینک لیں گے یہ بہت ہی اچھا کلر اور ٹیس پر کر آئے گی اس کو ہم نان خطائی پر کوٹ کر لیں گے اب برش کی مدد سے ہم تمام نان خطائی پر انڈے کی زردی کو کوٹ کر لیتے ہیں بہت اچھا سا کلر آ جائے گا اور بہت اچھی لگے گی اینڈے کی زردی لگا لی ہے اور اب ہم اس کو دیچکے کے اندر رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ڈھک دیتے ہیں تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے اس کے بعد ہم چیک کریں گے اس کو اور میڈیم فلیم رکھنا ہے آپ نے 25 منٹ ہو چکے ہیں جی ڈھک کر ہٹاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم زبردست بہت ہی مزے کی سوندھی سوندھی خوشبو آ رہی ہے اور نان خطائی دیکھیں کتنی زبردست پھول چکی ہے کلر دیکھیں اس کا اس کو نکال لیتے ہیں ہم باہر اتیاد کے ساتھ اور اس کو ٹھنڈا ہونے پر اس کو باہر نکالتے ہیں دوسری بھی ہم نے لگا لیا ہے دوسری دفعہ بھی ڈش میں اور اب ہم یہاں پھر دوبارہ سے کوٹنگ کرتے ہیں انڈے کی زردی سے اس کو دوبارہ سے دیکھچے میں رکھتے ہیں بہت اتیاد کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تقریباً 25 سے 30 منٹ اس کو دوبارہ سے لو ٹو میڈیوم فریم پر رکھ دیتے ہیں نان خطائی بہت ہی زبردست اصلی طریقے کے ساتھ ہماری تیار ہو گئی ہے کچھ کو میں نے تھوڑا سا دارک کلر دیا ہے تاکہ وہ دیکھنا چاہتی تھی میں اس کو کہ دارک کلر میں یہ کیسی لگتی ہیں کچھ کو ہم نے نارمل ہی رکھا ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست ہماری نان خطائی جو ہے وہ تیار ہوئی ہے بہت سوندھی سوندھی خوشبو ہے اس کی آپ اس کا ٹیکسچر دیکھیں میں نے اس کو توڑ کے رکھا ہوا ہے یہاں پر میں نے اس کو چیک کیا تھا یہ دیکھیں دانے دار یہ دیکھیں کتنی زبردست اتنی خستہ کہ آپ کے موہ میں رکھتے ہی گھول جائے گی اور آپ کو ریسی بھی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈی چینل سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر اچھی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں کمنٹ میرائی کا اظہار ضرور ہی جئے گا اللہ حافظ